رحیم یا مظہر الاجائب تجد ہو اون اللقا فی النوائب کل ہم من وغم من سینجلی بے علی بے علی بے علی یا مولاتی یا سیدتی ابی سینی یا رب الحسین بے حق الحسین اشف صدر الحسین بے ظہور الحجت القائم عالمحمد مجلس سزا ذکر مقدس اور خلوص احتمام دی قبولیت اپنی اپنی حاجت روائی بانی مجلس شرازی صاحب دے وساط رزق دی خاطر سلوات مل کے پڑھ دے اللہم صلی اللہ محمد محمد مریض محبان اہل بیدی شفایابی واسطے بے اولاد مومنین دی براوری واسطے ایک سلوات مل کے پڑھو اللہم صلی اللہ محمد محمد بچھڑ کے کبرائیں جتنے محبان بے وارث سلے گئے انہاں دے سال سواب آستے اپنے اپنے مرہومین بانیان دے خاندام دے جملہ مرہومین تمام دے سال سواب بلندی درجات تسکینِ اروادی خاطر درود حدیعتن بر محمد وعالم محمد اللہم صلی اللہ اللہ محمد اللہ محمد فردن فردن دو آمان دہر ساریاں اجتماعی مشترکہ دعا اس دور دے ہر دخ دی دوا ہر ماتمی ازدار دل دی صدا اول واخیر مومنین مومنات سنی شیعہ بہی مل کے واجباً ایک سلوات امام زمان دی آمدو سلام بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ 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 الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سلامت بھائی بہت مہربانی بہت مہربانی نوصد کی عوض بشم اللہ بشم اللہ شبید بہت ازتان زاکر پی ربانی شاہ جی بھائی لیاقت سمن دعا تشریف فرماؤ کہ وارث کائنات سفر بے خطر کرنے زبان کلام کلم جس تو زیادہ تاثیر عطا فرماؤ پہلی فضیلت جڑی ہے میری علی شریع کے حوض کوسر ملکیت میرے پیوام نالا علی اوس دوسری فضیلت جنت اور جہنم دیاں چابیاں کنیاں نبی فرمارے نے ملکیت میری یہ ونڈن آلا علی اوس بہت مہربانی یا علی انتا قسیم النار والجنہ ملکیت میری یہ تقسیم تھوڑا رکھ دیں جی لیواء الحمد ہے کیا جی حسی زاکرین دعا کرنے مالک میدانِ معاشر لیواء الحمد دی چھان نصیب کریں لیواء الحمد ہے کیا جی اہل سنت دی کتاب مدارج و نبوہ اس سے علمائی اہل سنت لیواء الحمد لکھے جی فضیلت ہوئے جی دی کہ وہی غیر بھی دے ہوئے اپنیاں لکھے ہیں میں غیران دی کتابیں جو پڑھ دوں او لکھ دیں میدانِ معاشر ریفرنس واسطے کتاب دا نا حاضر ہے چھانی میدانِ معاشر ایک بہت لمبا علم پہ چھانی جس انام ہے لیواء الحمد لمبائی کتنی ہے مسیر ہا الف آمن ہزار سال رستے دے برابر لمبائی تُسری لائٹ لے رہے ہیں ایک بندہ ہزار سال سفر کر دے بنا سٹاب او جتنا ہزار سال دے بعد سفر کر سی اتنی لمبائی ہے عزیز سرکار وفاد علم الانیہ چوب سوٹی بانس دی ہم دی یا سٹیل دی او کہیں دے بندے ہیں اہل سنت لکھ دے قبضت ہا یقوت الحمرا بندے آ یقوت سرخ پتھر دے بڑا وزی علم الانیہ تے بہتر فٹ دا جی اس تو اتے گئے ہیں تے ایک سو دس فٹ یا علم عدد بلو ہے ہزار سال رستے دے برابر سرخ یقوت پتھر دی چوب سرکار وفاد علم دا ایک فریر ہے اہل سنت لکھ دینے لباو الحمد ترے فریر والہا سلاسو زوائن اس لترے فریر ایک سجے پاسے ایک حبے پاسے ایک درمیان اے ہے لباو الحمد رسول فرمیدن ہے میرا چیسی علی میدانِ معاشرے چیٹا سونا محول بڑھ جے گا میدانِ معاشرے چیٹا سونا محول بڑھ جے گا میدانِ معاشرے چیٹا آوازِ قدرت ہے یہ فرشتو جی مالک جاؤ اسنو چاہ کے کھڑا کر کے نصب کرو ایک سو دس فٹہ عالم علایہ تکرین نال کھڑا کیتے کیوں ساڑی طاقت ہو پھر با رہا ہے ہزار سال را دے برابر لمبائیے اللہ پیدا جاؤ فرشتے ہوں ایک فرشتے دے پہلی طاقت سنو تو پھر صحیح پتہ لگے ایک فرشتے دے ایک پر دی طاقت کتنی ہے قومِ لوتنو خطے سمیت زمین سمیت پار اٹھتے چاہ کے ساری رات کھلوتا رہے مہربانی جی سرگی میں لے مرغان دی آزانہ آسمانی مخلوق سنی ہے اٹھے پھر حکم آیا لہ ہونے سنو الٹا کر کے ساڑ دے ایک فرشتے دے ایک پر دیتا کر اہلِ سننہ دے علماء مدارج و نبوچ لکھ دے نے کئی ہزار فرشتے ملاکوتی گھڑی دے مطابق پندرہ وی میٹ ٹل لان دے بعد ہاتھ بان کیا کھنگے مالکہ اے حلیہ وی نہیں محصد کے بھائی محصد کے بھائی محصد کے بھائی محصد کے بھائی اللہ توڑے حد سلام ہوتا میرا اللہ اے چاہ کے کھڑا کرنا دور دی حلیہ وی کوئی جنہ بندیاں دے ذہنی پہلا جملہ ہے آخر تک جیڑی خطیب دی دادی ہو چاہی دی کہ سیدھے دی ہو رہے سر دی ہو رہے ربائی دی ہو رہے کیونکہ سارے بندے پھر سریلے نہیں نوندے جیڑے چوکھے بریق ہوندے سبحان اللہ میرے جویج کو بھی سریلے بھی ہوندے گلد ازاکرہ گلد اداد آخر تک چاہی دی کئی ہزار فریشتے اہل سنند علماء لکھ دے نہیں جس سلمنو حلان ہی سکے اچانک وحدہ دیکھ آواز اعلان گونجے گا میدان معاشر اینہ اینہ علی بن عبی طالب بڑے حد سلامت بھائی توڑے حد سلامت بھائی توڑے حد سلامت بھائی اعداد ہے میری اعداد ہے خطیب مہربانی چاہی شیع اللہ پیر علی کی تھے مالک میں حاضر ہوں مالک میں حاضر ہوں آوازِ قدرتے گی مدینہ دے شہر آئی میرے محبوب مدینہ دے ممبر تبے کیا کھے لیوال حمد ہے میرا حاملوہا علی چامن علی یا لی جاؤ بھرا دی صداقت دی گواہی دے ہو چاہو اس علمو چاہو انہاں کیا ہے میرا چیسی علی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی و علی اللہ صاحب مدارج نبوہ علماء علی صلی اللہ رکھتے ہیں جس علمو کئی ہزار فرشتے حلا نہیں سکے شینہ نپیر علی الہی حتہ تھے اس علمو چاہ کہ پلے سرات ان گزر سیجی میں نوجوان گلدستہ چاہتے گا میں صدقے رہا میں صدقے رہا میں صدقے رہا میں صدقے رہا بہت مہربانی اللہ تو نہیں ازنی یاد رہا ازنی یاد رہا آخر تک سارے ازنی یاد رہا ترہ فضیلتہ میری یاد علی میرے نال حصہ دار کاؤسر میرے پیویسی علی جنت اور جہانم دیا کنیا ملکیت میری وندن آلا لیوال حمد میرے چاون آلا چلو ایک ایڈے سونے محولی جی میں جملہ ہو رہا کھا میدان ماشر سبک از نیزے تے سرو جوڑے ہیں گرمیاں دو رال جانی ہیں ایک سورہ دی ایک بغزِ علی دی محصد کیوں ٹینٹ کوئی نہیں ہونا جی چھاں امام حسین دے گھردہ سونے چھت پہ گئے سیدہ جتنے حصہ دار میں عجری عظیم عطافہ اتھے کوئی ٹینٹ شنٹ نہیں ہونا اتھے سہبان کوئی رکھ بھی نہیں ہونا میدان ماشر دی گرمی تو بچن واس تے سایہ صرف ایک شہدہ انہیں جدہ نا لے واہ الحمد گرمی دیروے ہر بندہ لو تلاش کر دا یار کدے چھاندے ٹوڑ جا مجلس فکر دا نائیں دل دکھان دا نائیں اس دا تلک مذہبہ نال نہیں اقلہ نالیں شبیر دی مجلسی بے کے فیصلہ کر کے اٹھیں جس بندے نو دنیا تے ابباس دا علم چنگا نہیں لگا اوکڑے مونال غازی دے بابے دے علم آئے ہاں محصد کے ہوں محصد کے ہوں ایو اللہ علیہ دا بہت مہربانی بہت مہربانی اللہ توڑے حد سلام ادھی حدیث پڑی یہ ادھی رہ گئی یہ ترجمہ دا سن لو جی بیان میں مقالعہ تھی سلاس و فضائل علی و علی مشارق کی فیعہ ایت رہو فضیلتہ نے جنیاں ہیں میری علی میں نالحصہ دار ظرف برداشت کرن تے حدیث دا اگلا جملہ میں اکھن تو پہلے اعلان کر رہے ہیں میں سنانا لہا فرمانا لہا نبی زبان اس دیئے جیدی زبان اللہ بول رہے ہیں وہ زبان فرماری ہے و سلاس و فضائل علی دنیا والو ترے فضیلتہ اللہ نے میرے بھرا علی نو ایسی ہیں دیتی ہیں جیدی ہیں کسے نبی کول نہیں کسے رسول کول نہیں کسے غوث کتب ابدال ولی کول نہیں وہ صرف علی دیا نے و لم اشارق فیہا وہ ترے فضیلتہ میں محمد کول بھی کوئی نہیں اللہ دی میں نے یاد نہیں میں بھولیا کوئی نہیں ظرف برداشت کرن تے میں آکھا ہوں میں پھر آکھ رہے ہیں جڑبندہ شاک کرے گا میری ذاکری دا نقصان نہیں ادھے کلمیں دا نقصان سلا سو فضائلہ لے علی علی کو اُلترہ فضیلتہ ایسی ہیں علی میرے نال شریک ہائی لم اشارق فیہا انہتروں فضیلتہ جو میں علی دوی شریک کوئی نہیں اے دادے جی جڑی میرے مل رہی تھے توڑی توجہ میری سب تو بڑی دادے فرمیندے نے علی انہتروں فضیلتہ چلا شریک ہے لم اشارق فیہا میں نبی وی شریک ہوئی نہیں وہ صرف نوے کے لئے علی دیا نے بندہ وچ رسول دی میں فلچوں سردہ بلدہ اٹھے ہو سکیا سبان اللہ یا رسول اللہ فدا قابی و امی میرے ماں باپ قربان اوہ کیڑیاں ترینے جڑیاں صرف علی کول نے تے کسے کول بھی نہیں توڑے کول بھی نہیں کائنات دیاں مسرطہ شادمانیہ سمٹ کے موسیٰ دگلالیہ صحیف رحمدہ تواف کی تا زیر لب حسنین دنانہ مسکرا کے دن سون پہلی فضیل جڑی صرف علی کولیں میرے کول بھی نہیں اللہ نے علی نو اس دنیا تے آون واس تے گھار کعبہ عطا کی آخر تک بولنی بھئی آخر تک بولنی بھئی اگر تن سمجھ آ رہی میں صد کیوں میں صد کیوں میں صد کیوں میں صد کیوں بہت مہربانی بہت مہربانی اللہ نے یا اللہ نے علی نو اس دنیا تے آون واس تے گھار کعبہ عطا کی فرمیدن جتنے آئینیں اپنے اپنے گھارہ ہیں اور یاد رکھنا اس دھرتی تے زمین تے جنہا پہلا پہلا مکان گھر بنے ہیں اوہ کعبہ اِنَّ اَوَّلَ بَيْتِن وَوْزِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَقَّةَ مَبَارَكَنْ وَحُدَلِّ الْعَالَمِينَ کعبہ پہلا پہلا گھارے جی آؤ بسم اللہ جی بائی تکی خان بھی آگا میں صد کیوں میں میں سگنل سارے سمجھ نہ پہ مکاندہ پہ تفصیلات ختم ترے فضیلتہ ہیں جنہیں اللہ نے صرف علی نو دیتی ہیں کسے نبی رسول ولی غوث کو تب ابدال کھولیں حتیٰ کہ میں نبی کھولیں صرف علی دی اللہ نے اس دنیا تیاما نماز دے علی نو گھار کا بات آتی جیڑے آئے نے اپنے اپنے گھار آئے نے کابج کو نہیں حتیٰ کہ میں ہی آیا عبداللہ دے گھار آیا اللہ دے گھار نہیں آئے دوسری فضیلے جیڑی سوائے علی دے کسے کھول نہیں اللہ نے علی نو اس دنیا تے گھار و ساون واسطے زوجہ بطول اطا کی وقت ہوں دا میں تفصیل کر دا وہ نہیں حق میں تفصیل کر دا پھر زندگی باقی ملقات دا یا اس دنیا تے یا رسول اللہ زندگی آخر تک سارے تائید غدیری نارا حیدری اللہ زنیہ شیطہ تا فرمائے اللہ نے علی نو دوسری فضیلہ جیڑی نوے کے لیے دیتی اس دنیا تے گھار و ساون واسطے زوجہ بطول اطا میں سمبھل کے جملہ کا موسیٰ دگلالے میرے تو زیادہ سہبان اکل و فراست بندے بیٹھوی دا مطلب ہے نبی اقرار کرنے رہے میرے یا نو نے یا یارانے ایک بھی بطول نہیں میں صدقی ہوں بہت مہربانی جی بہت مہربانی جی اللہ توڑے حد سلام بہت مہربانی جی اللہ نے صرف علی نو اثرائز دیتے نے یا علی تو زوجہ بطول رکھ سکنے اور یاد رکھنا دو بطولہ دنیا تے گزریاں ایک مریم بطول ایک سیدہ بطول مریم بطول ہے بغیر شہر دے مہربانی جی زہرہ شہر دی موجود گی جبطول ہے اور رسول اللہ فرمانے لولا علی لما قانت لفاتمہ تکفول اگر اس دنیا تے مران دا پتر علی نا ہندہ میں اپنی رسالت دی قسمیں میری زہرہ دی کفت برابری دا مرد دی کوئی نہ اللہ اکمہ اللہ نے علی نو اس دنیا تے زوجہ بطول اتا کی تیسری اور آخری فضیل جری سوائے علی دے کسے کول نہیں اللہ نے علین اس دنیا تے جنگ کرن واسطے زلفکار موجزہ بنا کے بھیں لا فتا الا علی لا صیفہ الا ظلف اے زلفکار دو نوکہ تلوار دنیا دے کاری گردی نہیں بڑی اے آسمانہ تو موجزہ بان کے ناظر جنگ اہد اٹھ تلواراں ٹھوٹی ہیں ایک ٹھوٹی ہے رسول کو لائے نہیں یا علی یہ ٹھوٹ گئی ہے فلانے دی لائے دیتی لو یا علی دو جی دفعہ تری جی دفعہ کہتے ہیں یا رسول اللہ نے لڑنا کوئی نہیں میں ہی لڑنا ایسا جے خبر تلواراں مہربانی میرا اللہ جی میرا محبوب جی میرا توہاں جی میرا یاسین جی میرا مضامل مدد مالک کا دین تیرے علی ویر تھے میرا اٹھ ٹوٹ گئی یا نہیں مالک کوئی ہو جی بھیج ٹوٹے نہ فرمیں بس تیرے انتظار چاہتے ہیں تو بولے ہیں میرے قرآن دی آیت بڑھ گی جی بریر جی مالک صدرہ چھوڑ میرے کارخانہ قدر تلوار پہ یہ دونوں کا جی بریر مالک تیری کا سمجھ جدن دی میں ہوش ہم لی یہ میں بھی بھی اٹھ فرمیں دیں تا تلوار دیں علین گل کریں میری محبوب نال نال اے رسالت حطرہ کے درود و سلام دے باد آکھی اللہ پہ آدھ ہے تُو منگیے میں دیتی آٹھ ٹوٹگیاں نے ہون میں اطاپیا کرنا میں اپنی وحدانی یدی قسم ہون کلا علی نہیں بہر میں تاک سارے پہیں چلان ہون ٹیڑی بھی ہو گئی تیرے حد سلامت بھائی تیرے حد سلامت بھائی تیرے حد سلامت اے ذلف کار میرے امام دی موجزتہ میں موجز نال نازل ہوئی ہار مرد میدان کول تلوار دنیا دے کاری گردی بنائی یہ دلائی حد تھیں جی ذلف کار ارشان تو موجز بان میں جناب بغیر تفصیل دیکھ جملہ کھڑڑ گا برس ہرے ممبر میڈیا ریکارڈنگ آن ایر مجلس جاری ہوئے گی کسی دا دل دکھان واسطے نہیں حق پہنچان واسطے علامین دے درمیان باوضو کھلو تا قائم دی کچار یہ میں ذکر دے تقدس دی قسم موسیٰ دگل آل بندیاں دے امام ان پڑھ ساڑھے مولا دی تلوار پڑھی لکھی میں صد کیوں میں صد جنگ کر دے کر دے ایک پاس مال کشتر ایک پاس مولا متقیان ایک کنک دی کٹائی نہیں ہر ویسٹر مشین نہ لندی اوہ جدروں ٹور دی یہ رڑیاں بچدہ اوہ یہ تیلہ جڑا لیٹ گئے قسم امام دی ایک پاس مال کشتر تلوار رکھی ہے لا شاند دی ایک پاس مولا متقیان انا گوی بچدہ جڑا ناس جاندہ جڑا کھلوتا رہے رڑیاں نکل ایک کی حمل نال این دو سردار مزام میدان خالی ہو گئے مال اشتر تلوار کفار مشرق دا خون پیٹا پکتے دو لوگ کا ذل افکار مال مال اشتر دی فضیلت ایک کو جملہ میری ذاکری جس تو بڑا جملہ نہیں آئے مال اشتر کون اشتر مولا جملہ میری ذاکری مال اشتر دے بارے نہیں آیا مولا متقیان اس دے بارے فرمے دے انا ید اللہ میں علی اللہ دہت تھا و مال کو یدی مال میرا ہاتھ تھے اللہ اللہ بسم اللہ ایک پاس مال اشتر ایک پاس مال اشتر مولا مگ گئی جنگ فرمائے مگ گئی اوزہ کیا بڑا بادشاہ لطف آیا ایک پاس ہوں تس ہی تس دوجہ پاس ہوں کسر میں ہی کونی چڑھ دی کتنے کوئی مارے جے مال اشتر پوچھ رہے مولا متقیان فرمائے دیں ایک سو اوزہ ہو 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 امام فرمایا مارے میں کافران دینے تین افسوس کیوں لگے انہا کافران تھی افسوس نہیں اپنے مقدر تھی کیلے کہ مطلب اوزہ کہ جنگ گئی یہ موق بندے گئے نے ناس جے قدی ایک میرے کے اور چڑھ جان دا ایک کافر اور میرے گی چڑھ جان دا آج میری تھی تعداد برابر آئی میری پوری گفتگو ایک پاس ہے جملہ ایک پاس داد نہیں چاہی دی توجہ چاہی دی فرما کیا کہ اوزہ کہ ایک غور مار جان دا آئی تعداد میرے تھی مقتول پھر برابر لکھے جانے مولا متقی اکھا خون ہوتا رہے فرما مالک خبردار ایک ور یملہ کی ہنہ کی کم بر لکھے مالک فرما گھوڑے جو تھل لے لو تجدید بیعت کر کلمہ دوبارہ پڑ میری ولایت اقرار پھر کر مالک معافی معافی مالک میں پناہ چانہ مالک معافی دے فرما مالک کے اشتر توں اتنا اتنی وید دیتی اگر کوئی ہو رہا ہوندہ تو میں اتنا وید بھی نہیں دے خبردار مومن دی شاہ نے ایک وری غلطی کر کے دوبارہ نہیں کر دا آئید بعد دوبارہ نہیں کر کمبر لاپ امام دی چیرے جلال فرما سوکھی جی مولا بڑیا کی فرما دے نہ میں تین دس توں سوچے ہے نا اج ایک اور مار جان دا تے جی سوچے آتے فرما دے بات سوچنا میں نہیں کیوں اللہ نے میں علید یو ذات اس دنیا تراز بنایا میری زندگی دے ایک لمحے دی برابری دا سوچ نا سوچنا دارہ اسلام تو خارج تو سوچیا تھے نا فرما دے جنا میری زندگی دے برابری سوچ دا دارہ اسلام تو نکل جاؤ خبردار آئی دے بعد سوچنا بھی نہیں آم انتے راز دست ہوں تلوار تم ہی چلا یہ میں چلا یہ جدن میں ذلف کار چلا نا ایام نہیں ایموزہ بن کے آئی میں اپنی محمد دی کا سمجھ میں تلوار اپنے جلال جلانا ملک موت پیچھے ہم بھائے او دی رفتار میری تلوار نہ نہیں مل دی ہاں سوڑ میں راز دست او پیان ایک ہور مار جان دا تیج برابر رہے تو مار رہے جڑ آیا پہلے میری ذلف کار اس مشرق فردیا ستہ پشتہ مطالعہ کر اگر اس دی ستویں پشت وی چوی میرا محب بیٹھ میری تلوار دی گر دن تے چل دی کوئی نہیں اس نو چھوڑ جان دی ترین فضیلت اللہ نے علی نو ایس دی سوائے علی دے کس کول نہیں گھار دنیا تے آن نو نو آس تے کعب آت آ کی تے زوجہ بطول آ کی تے زلف کار موجزہ بنا کی تے دے دیا فضیلت دا مالک آئی پتر دا کفن کوئی نہیں دی دی جا دا میں صد کے اوپا میں صد کے اوپا پیو عبل فضائل دی ام المسائل انہ دی فضیلتان دی بھی انتہائے سمیت بار میں انہ دی دکھان دی بھی انتہائے سمیت بار میں کل شیخ پوری دے قریب میں جملہ پڑے پیج بار ریاض شاہ جی بیٹھے ان اللہ سے اتنال زندگی دراز فرما انہا فرمایا دس بندیاں میری طرف شام غریبا تو پہلے علی دے پتر دا قتل سمجھ آند شام غریبا تو بعد علی دی دی دا زندہ ران سمجھ میں صد کیوں قربل آلی دے پتران دی شہادت سمجھ آند شام میں چلی دیا دیا دا زندہ ران سمجھ جان تو اللہ کی میں پھر زندہ رہ گئے بلکل موتاد میں بہت قریب دوں ایک وین بہت مختصر کر لگ میں سمجھ نہ جلس دی ما جلس میں اپنے وقت تجاوز نہ کرا بیوی پاک دی نوکرانی جس دا نام شیری جس دی شادی عزیر دمشق نالوی عزیر حسین بادشاہ دا نوکر غلام شیع اور بازی روایات چھے انہ دون دا نکاح پڑھن اللہ خود اکبر دا بابا جس دا مقدر اللہ جوڑا جس دا نکاح حسین محبت اہل بید دی وجہ اور نازق دور میں منت کرنا چانا جتنے بیٹنیاں لے بیٹھے ہو انشاءاللہ انہ دے نصیب اچھے ہو مالکہ سی دینیاں تو نہیں ڈرد اس انہ دے مقدر تو ڈرنے پتر پنچ سال جڑ کے بوئے تے بیٹھا رہے شیع شریف بھی بوئے دیو جڑ کے لائے اس انہ پتر تو چوکی ہیں پیار سن رہی ہیں میں تمام پیوان دی طرف بکالت آکھ رہے بیٹا تُس کوئی ساڑت بوجھ نہیں تُس سن جان نا تو پیار رہے تُڑے نصیب میں تو ڈر لگ دائیں میرے اللہ جنہ نصیب چنگ کریں علی دی یند صدقہ مالک ند بخت سونے کریں جد اند ہی دارشتہ دیں لگیں سید گل یاد رکھیں دولت وے کے بیٹی دارشتہ نہ دیں محبت اہل بیعت وے کے کسے غریب نو دے لیں محمد نو دے لیں سڑھی بچیاں چاہیے حیاء پردے پیوان کے نہیں بول دیا اگر تُو کسے منکر نو دے دیں گا بولے گی نہیں تیرے نا ہر روز قتل ہوئے گی ہر روز مرے گی جس گھر بین بیرادہ نا لینے گناہ جتے مجلس تے جانے ہی پابندی مر جائے گی اس واسطے غریب نو دے لیں محمد نو دے لیں نجف دیوالی دی جتی تھلے رزق حسین دا بابا انہوں رزق آجا اینہ دی شادی بھی محبت اہلِ بید دی وجہ تو گئے آخری سلام کر دی کر دی آلیہ دی قدمہ تی اس ہاتھ رکھے تینج بہگی کرسی اسمت بیٹھے نے ٹھارہ مہراوان دی بہن مدینہ وس دی حتبان کیا دی بادشاہ زادی کجرسہ میں نوکری کی تی کوئی غلطی کتائی ہوئی اے تو اڑے دین دا نظام ہے ہن میری شادی ہوگئی میں جانا پہ رہا بی بی پاک انہی اس نال پیار کیتا جو میں سکین ماما کر دی سر تے حترہ کے فرمان لگے شیری تو بہت میری نوکری کیتی ہے میں تیرے تے بڑا رازی جتے جائیں گی میری دعا تیرے تو سہائے کیتی ہے تو انہیں سمجھ آ گئی علی دی بیٹھی تڑپ کے اٹھ کر لگے فرمایا توں شام دیرہ لگی تیرا ملک شام ہے عدی جی نہیں تے فرمائے کیوں شام جا رہی ہے عدی جی باش ازادی آئی دے بات میرا تے وطن ہوئی جتے میرا شہر اچھا 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 اتھے جا کے میرا کم کریں گی جی بی بی پاک حکم کریں گی ای جملہ میں سنے آئی کہ بھلا مرید قاظم صاحب شہر پورے محقق قادمی آنے چا فرمائے دیں اتھے جا کے میرا کوئی کم کریں گی جی جان تو اڈی امانت باہش حکم کرو فرمائے نہیں تیری مصروفیات ہوئے گی دنیا داری ہوئے گی جدن تین وقت مل جئے ترہی شرطہ پہلے پوریاں ہوں میرا کم کرن تو پہلی شرطے دن دا وقت ہوئے دوسری شرطے سارتے برکہ ہوئے تیسری شرطے ازاہر شہر رنال ہوئے اترہی شرطہ پوریاں انتے دمشق ایک بازار جی نام ہے اس بازار برکہ پاکے شوہر رنال کے دن دے وقت کرنا کیے فرمایاں دن دے وقت بازار جو محول مکھیں خات مدینے لکھ دیں حیران ہو کہ دی اتھے آمنا جی فرمایاں ہاں ہو سکتے کسے موڑتے مرہبا بھائی مرہبا بھائی مرہبا بھائی گزر نہ پہ اب مالکہ نے ذہن معوف کر لیا میں قائم دے ظہور دیں نشانی جو پڑے جس باروین دا ظہور ہوئے گا مومنین ویکھن گے اپنے امام نو قسم خدا دی حیران ہو انہوں تصیب کی آئی اور ہر مومن میرے امام مصافر لند لیکن وہ ذہن معوف کر لند اس پاس توجہ نہیں جان دیں اور پھر میں ایک جملہ پڑے ہیں اگر مصائب دے بعد امام تو اللہ ذہن معوف نہ کر مومن زندہ ہی نہ اٹھے مجلس امام دا کرم تو روک پھر تس زندہ ہو جان اگو مالکہ نے ذہن ادھا معوف کر لے آمنا جی فرما ہاں ہاں پہلے دن عزیر نو عزیر تو دین علی دے پتران تو سکھے میں علی دیا دیا تو سکھے میں تیرے حقوق تو واقف جی دین من علی دی دی سکھایا اگر عورت کس دا حق تو اس دا شہر میرے یمام بیڑھا دیا تو دی ملہ جی دین مصطفی جتنی محبان اہل بیعت بیٹھی ہوں خدا اہل بیعت اگر عورت کس دا حق تو اس دا شہر زندگی بھر میں تیرے گھر دی دہلی اس دوبار نہیں جا سکتی میں تیری امانت ہوں جت تک تمہیں نجازت نہ دے زندگی بھر تیرے منوائی میں منہ گی آج میرا پہلا دن نے تیرے شہر اگر میرا حق میری مان آج میں بازار جانا ہے کوئی شہر چاہی تھی یا محل آج نہیں نہیں کوئی شہر نہیں چاہی کہ کر نہیں آج میں ایک بازار بے کنائے نال سمجھو گے تو زیادہ مساہب اور یہاں پڑھن نال نہیں مساہب خدا کرے جی میں سمجھانا چاہنا کوئی سمجھے کیڑے بازار جانے ہی ادھی میں ایک بازار بیکھنے کیڑا ادھی باب ساتھ اللہ بازار موسی دگل علیہ قسم خدا دی بیٹھا ازائر کھلو گیا جسم کمبل لپی چیرہ سرخ ہو گیا اکھا چانسو آگے بی بی علوے کہتا ہے نا کی تو سنے تھوڑے بندے سمجھے کیوں غلط ہے کہ خبردار اک وار یا کھ ہونا نا لئی میں حسین دی امام مدی کا سمی شیرین اجیرہ بازار تون لین نا ایو بازار جس شریف مرد بھی نہیں گزر دے میں حسین دا نو کرا میں تون بازار نہیں گیا کم بل پہ غصے نال شیریف ایک میرے گال سن لیں اس گال چراز علی دیا دیا تردی باری علی دی میں مکھ رہے لے کہ منت کی تی اس بازار چو گزر مدین علمو کر جان نا 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 پھر بیوی برکہ پا کے تر پئی اسے بازار چو گزری میں مقال اگے گے پچھے پچھے شیری ایک اس بازار چو کیسا آیا وہ رک گیا کان پچھے بیوی کھلو بولی جب بولی کہ دی تر نا ادھل لگنا ضرور بیوی پاک دا حکم شیری ایک مربانی کری میرا دامن کیوں مرحبا بھئی مرحبا بھئی مرحبا بھئی آنسو نال آنسو نال کوشش کرنی آنسو نال رو گزرے جیویں گزرے اپنے گھارا یو کمرے برکہ لاکہ زر چوڑیا روندیاں کلموں کرتا چایا خط بی بی پاک لکھنا شروع کی تا پہلی پہلی سطر تے لکھیا اِنَّا لِللہ وَإِنَّا الْاِلَيْهِ رَاجِي لَا دھی علی دی میں توڑا حکم پورا کارائی دن دا وقت سر تے برکہ شوہر نال آئی میں ہن ہن بالکل بازار چو گزر آئی بی بی پاک میں توڑے پیران دی خاک بھی نہیں میں نا چیز میں میں جو وے خائیا میں منت پہ کرنیا وَس لگیا اس ملک کچنا پھوڑیاں بندیاں ہائی کیتی یہ جیڑا بندہ شیئے موضی ہائی سنہ آسو خیرات مسافر شام دی تے جی علی دی لازمی آم اما زہراد آباس تے عباس بھرا دے بغیر کمینی دی نگری بدماش میری مجلس تمام ہو گئی اسی نا پاگے لانا جلے اسی تماشا کوئی نہیں لائے جنہ اسی مٹی یا تے بیٹھایا سن جان نو پیار گیا تماشا تے آپ جائی دے بہن لے کے نہیں جائی دا موسی دگل آل آم ان قرآن دے قسم جس بازار چو شیریوں کی گزری آئی اسے بازار چلی دی دھی آئی تو مسلمان میں سی دا لے قرآن رکھ لے میرے سر تے جدن نو قرآن گزری آئی سر تے برکائی شہر دی کند دا اہلائی مل گازی دے علم دی کس میں جدن علی دیا دیا یعنی ہاتھ بد دے ہوئے پہلا قدم علی دی دا بازار چاہے بدماش نچ نچ کے آدھ آن جن ٹورن دا وال نہیں آدھ سی دا پہلا قدم بازار چاہے ارج ہلن ڈا پہ آؤ ران دے وال کھل لگ پہ ما ہو لی جی بن گیا موسی دو گلال ساب ران دے سلطان حسین دیا اکھاں سانگ تے بند ہو گیا علی دی ولی دی بھرا دی سانگ نو حد پا کیا دی تُو آدل پیود پتریں کربلا میں تیرے قاتل گنیان اکھاں کھول زین عبدی مقتل آگئی ادھ باؤد میری سین علی زین العبدین سید ساج دین آدم آل محمد نو اکھے دردان دا قرآن کھلو تا باغار چے اکھاں باندھ نے خون دے سمندر جاری پتر دے مونڈ تے حترا کیا دی رات نار ٹرنا میں رون دا تُو سیاد پیود سانگ تے بند کر لی یعنے تُو باغار بند کر لی یعنے ایک واری آکھ کھول من داس اے کون کھلوتے ہو انہ بند آش یعنے موضی آئے سنن پوچھ آل یعنے سجاد اے کون کھلوتے ہو انہ جگر تے حترا کیا دے نا اما ایک قاتل ہے نا میرے اکبار دے جیڑے جشان من دے پہن ہو جم کر کے کل بد ما شا کو بازار سج دے جیڑے مات می مام دی جھولی دو جم می آل یا دی آواز آئیے بیچا اکھا کھول مین داس اکیڑی شاہ پہ وند دے نا ایک دو جی آل سٹ دے دو جی آل جگر تے آتھ را کیا دے نما کی میں دس آن جیڑا لٹ آن داد میری کبرا داؤ مال وند پہ نق زبا کر کے پتا شلوی ایک جملہ میں ہور پڑھا علی دی یا دھی راضی ہوں تُر دی آئی علی دی دھی موسیٰ دو گلال موڑ بدلے بذار بدلے گلیاں بدلیاں علی دی ولی دھی اوہ تُر دی رہی نو دس سال پہلے میں میں اسے بذاری چو گزرے میرا مالک اس ملک شام بالخصوص آلی عدی قبر دی محافظت فرماؤ جتنے محافظین نے قائم دی مدد فرماؤ شاہلا میرے مالک دا جلدی ظہور ہو آج اس بذار دا نام بذار حمید ہے چھتے بذار جدن علی دی گزر یہ ادن چھت موسکف بذار قرآن دی من قسم جدن ایتھو اسی گزر کوئی پڑھ نہ لانا عجیب یو کھڑکیاں موجود آن جتھو علی دیا دیا نو پتھر لگ دے رہ جی لم دا سید آئی شراض آئی پچانوے بندے دا ساڑھا کافل آئی تقریبا چالی پہن تعلیم ستوران اُڑا کیا سید تُو تُو ذا کریں تیری ساری من دے ان ان واء کپڑیاں اور تندر میں آن نیچ رکھو چون پاس مرد کنگیاں بڑھا کے کھلو دے ان گزر نی میں کہ ان کیوں گزر نہیں آدھ سید ہیں اے ساڑھی آلہ ماحول نہیں من قرآن دی کس میں گزر دے آئے رون دے آئے میں بند اتھے بے ہوش ہون دے میں اجے یاد سامنے باب ساتھ درواز ہے انج بزار پہ مقدائی تے شرازی مٹی تے دہ پہ میں پاک ہو گیا بے ہوش ہو گیا میں پانی لے کے آدھ میں بے ہوش آن میں جڑا ماند جناز لے کے بازار چھو گزریا آدھ نام پاگلہ جتے میں ٹکرہ مار یعنی قسم چوال ایو بازار جتے زینب بے بے کے ٹوریا آدھی آئی حیاء کرو میں دوڑے نبی دی آدھ 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 آدھ